سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات جاری ہے وکیل حامد خان نے کہا مجھے تیاری کے لیے پیر تک وقت دے جس پر چیز جسٹس نے کہا تین دن تک اگر کیس کو ملتوی کرنا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل ہوگا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی اپیل کے قابل سمات ہونے پر اعتراض کیا جبکہ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا کہ پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہے سمات ڈیڑھ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندگان سے ہمیں ساتھ موجود ہیں تیب بلوچ اور ذلکر نین اقبال تیب آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں انصاف کے انتخابی نشان بلے اور انٹرپارٹی الیکشن سے مطلب معاملے کی سمات جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فہدیسہ کی سربرہیم نے سبریم کورٹ کے تیر اپنی بینج نے کی اور دلائل سمات جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وکیل مقدوم علی خان پیش ہوئے جبکہ طریقہ انصاف کی جانب سے جو ہے وہ حامد خان پیش ہوئے حامد خان جب روز رہاں پر آئے تو انہوں نے عدالت سے استعداد کی کہ مجھے تیاری کے لیے جو ہے کچھ وقت دے دیا جائے اور پیر کے روز تک اگر سمات ملتوی کرتی جائے تو بہتر ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ تیاری تو میں نے بھی نہیں کی یعنی کہ میں نے کیس پڑھ کے نہیں آیا لیکن اگر آپ پیر تک ملتوی کرانا چاہتے ہیں معاملے کو تو پھر اس پر جو ہے ہمیں شاور ہی گول کا فیصلہ جو ہے وہ موطل کرنا پڑے گا تو اس پر انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر تک ہم یہ کیس سن لیتے ہیں کچھ نہ کچھ چلے اس کیس میں پراگریس ہو جائے اور پھر دوران سباب مکدوم علی خان جو کلیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں جو بیدار دیا ہوئی ہیں اس کی نشان بھائی کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ درست نہیں تھے اور اسی وجہ سے انتخابات درست نہ ہونے کی وجہ سے انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لیا تام یہ لوگ گئے پچھاور ہائی کورٹ میں چلے گئے اس پر وکیل حامد خان نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس مقدمے میں فریق بننے پر اطلاق دیر کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر کس طریقے سے فریق بن سکتا ہے کیونکہ یہ تو متاثرہ ہی نہیں ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ درخواست گزار کو آنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو نہیں آنا چاہیے تھا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا اپنے فیصلے کا دفاع نہ کریں الیکشن کمیشن تھا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے سلام آپ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے تو آپ کے پھر کیا الیکشن کمیشن سے حق کے دفاع بھی جو ہے وہ چھننا چاہتے ہیں اس پر حامد خان نے کہا کہ سنگیم کورٹ جو ہے وہ اپنے ایک فیصلے میں کہے چکی ہے کہ قانونی ادارے جو ہے وہ اس طرح کی لٹیگیشن میں نت پڑے تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایزا نہیں ہے الیکشن کمیشن تو اپنے فیصلے کا جو ہے وہ دفاع کر رہے جو اس نے فیصلہ کیا تھا اس کے زیادہ مطلعے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانونی نہیں بلکہ آئین ادارہ ہے ٹھیک ہے تیب اساتھی رہے گا مزید تفصیلات ذلکرنین اقبال سے جان لیتے ہیں ذلکرنین الیکشن کمیشن کے وقیل مغدوم علی خان کی جانب سے تو دلائل دیے گئے یہ بتائے گا حامد خان کی جانب سے کیا کہا گیا اور یہی بتائے گا کہ بیریسٹر علی زفر ویڈیو لنک پر شریک ہوئے آج سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے